بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی علی رسول کریم امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علی کی عاجزی شیخ العدیس حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علی فرماتے ہیں حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہو کے متعلق مولانا عاشق الہی صاحب لکھتے ہیں کہ سچی توازوں اور ان کے سارے نفس جتنا امام ربانی میں دیکھا گیا دوسری جگہ کم نظر سے گزرا حقیقت میں آپ اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھتے تھے بحیثیت تبلیغ جو خدمت علی آپ کے سپورت کی گئی تھی یعنی ہدایت اور رہبری اس کو آپ انجام دیتے بیعت فرماتے ذکر اور شغل فرماتے نفس کے مفاسد اور قبائح بیان فرماتے اور معالجہ فرماتے تھے مگر بھئی ہما اس کا کبھی وسوسہ بھی آپ کے قلب پر نہیں گزرا تھا کہ میں عالم ہوں اور یہ جاہل میں پیر ہوں اور یہ مرید میں مطلوب ہوں اور یہ طالب مجھے ان پر فوقیت ہے میرا درجہ ان کے اوپر ہے کبھی کسی نے نہ سنا ہوگا کہ آپ نے اپنے خدام کو خادم یا مستوصل کو منتصب کے نام سے یاد فرمایا ہو ہمیشہ اپنے لوگوں سے تعبیر فرماتے اور دعا میں یاد رکھنے کی اپنے لئے طالبین سے بھی زیادہ طلب ظاہر فرماتے تھے ایک مرتبہ تین شخص بیعت کے لئے حاضر آستانہ ہوئے آپ نے ان کو بیعت فرمایا اور یوں ارشاد فرمایا کہ تم میرے لئے دعا کرو میں تمہارے لئے دعا کروں گا اس لئے کہ بعض مرید بھی پیر کو تیرا لیتے ہیں ایک مولوی صاحب نے مورنہ صاحب کی تقریر سن کر جوش میں آ کر کہا کہ آپ کے پاس آ کر تو حدیث بھی حنفی ہو جاتی ہے مطلب یہ تھا کہ آپ تو ہر حدیث سے حنفیہ کی تائید فرماتے ہیں اور اگر حضرت امام شافیر رحمت اللہ علیہ بھی اس وقت زندہ ہوتے تو اس کا جواب نہیں دے سکتے تھے اس پر مورنہ صخت نراز ہوئے کہ یہ کیا کہا اگر حضرت امام شافیر زندہ ہوتے تو کیا میں ان کے سامنے بولتا بھی اور بولتا تو کیا میں ان کی تقلید کرتا اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید کو چھوڑ دیتا کیونکہ زندہ مشتہید کے ہوتے ہوئے مناسب نہیں کہ وفات شدہ مشتہید کی تقلید کی جائے امیر شاہ خان صاحب نقل فرماتے ہیں کہ حضرت مہنہ گنگوی رحمت اللہ علیہ نے خود مجھ سے بیان فرمایا کہ جب میں ابتدان گنگو کی خانقہ میں قیام پذیر تھا تو خانقہ میں بول اور براز نہ کرتا تھا بلکہ باہر جنگل جاتا تھا کہ شیخ کی جگہ ہے حتیٰ کہ لیٹنے اور جوتے پہن کر چلنے پھرنے کی بھی ہمت نہ ہوتی تھی مولوی نور محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں مجھے گنگو کی حاضری نصیب تھی اور حضرت گنگوی رحمت اللہ علیہ سے حدیث پڑھا کرتا تھا دیکھتا تھا کہ طالب علم ہو یا مسافر جو بھی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا اس کو تین روز تک اپنا مہمان سمجھتے اور دستخان پر پاس بٹھا کر یا مکان سے کھانا منگا کر روبرو کھلایا کرتے تھے جب طلبہ کی آمد زیادہ ہوئی اور حضرت کے مشاغل بہت بڑھ گئے تو طلبہ کو کھانا کھلانے کا وہ احتمام آپ سے نہ ہو سکا جو کبھی کبھی آنے والے مسافر کا ہوتا تھا مگر تین دن کی مہمانی ضرور قائم تھی اتفاق سے ایک پنجابی طالب علم آئے اور خدا جانے کیا وجہ پیش آئی کہ مکان سے ان کا کھانا نہ آیا چونکہ طالب علم میرے پہلے ملاقاتی تھے اس لئے مجھے رنج ہوا اور میں نے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر بے باکانہ غصے کے ساتھ عرض کیا کہ طلبہ کیا مہمان نہیں ہیں دوسروں کے لوگ ہی مہمان ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ جو بھی مہمان آتا ہے آپ اس کو خود کھانا کھلاتے ہیں اور ان بچاروں کو دوسروں پر چھوڑ کر اتنی بھی خبر نہیں لیتے کہ مکان سے کھانا آیا یا نہیں بعد نے مجھے اپنی سرکت اور گستاخ جرت پر بہت ندامت ہوئی مگر اس وقت غصے کی حالت میں جو کہنا زیبہ نہ تھا وہ بھی کہہ دیا میری اس عرض پر حضرت نے ندامت کے ساتھ گرتن جھکا لی اور مجھ نکارہ سے کہ جو ادنا شاگر تھا معذرت کا یہ فقرہ فرمایا کہ بے شک میری غلطی ہے انشاءاللہ آئندہ نہ دیکھو گے آپ کی قصر نفسی اور توازو یہاں تک بڑی ہوئی تھی کہ عام مسلمانوں سے اپنے لیے دعا کراتے اور یوں فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کے حسن زن کی وجہ سے نجات کی امید ہے بیسیوں خطوط میں آپ کے یہ الفاظ موجود ہیں کہ مجھے دعا میں ضرور شامل لکھنا اور خدا کرے کہ تمہارے زن کے موافق مصحق طالعہ کا معاملہ ہو اللہ تعالی مجھے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے طلب اور عدب دو چیزیں اللہ تعالی کسی کو دے دے تو بس انشاءاللہ ترقی ہے ایک اپنی ہدایت کی بیچینی ہو میری تربیت ہو جائے مجھے بھی یہ چیز مل جائیں کوئی اچھی چیز دیکھ کر فکر پیدا ہو اور دوسری چیز عدب اب یہ حضرات علم میں فہم میں کتنے بڑے تھے لیکن اللہ تعالی نے ان کو اپنے شیخ کا خانقاؤں کا کیسا عدب اللہ پاک نے عطا کیا تھا تو طلب اور عدب یہ دو کنجیاں ہیں اور چابیاں ہیں مسئلہ اللہ تعالی سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بے عدبی اور بے طلبی اور اس کا کوئی علاج نہیں اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دیں بے�� بے ڈاچ approach ڈاچ ڈاچ